السلام علیکم ڈیس ونڈ حکومت پاکستان کو ان سی او سی کی طرف سے جو سی فارشات پیش کی گئی ہیں سولہ نومبر سے پندرہ جنویلے تک تمام تعلیمی اداروں کو بانت کیا جائے تو آج کی میٹنگ جو ہونی ہے کابینہ کے اجلاس میں اس میں کون کون سے فیصلے متوقع ہیں تو آپ کو میں ان کے بارے تو آپ کو میں اس میٹنگ کے بارے میں آگاہ کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکان کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہر نئی ایڈیوکیشنل اپ ڈیٹ فرس پریارٹی میں موصول ہو جو میٹنگ کابینہ کی ہونی ہے پرائنسٹرپ پاکستان کی زیر صدارہ اس میں جو فیصلے اہم متوقع ہیں ان میں تعلیمی ادارے سولہ سے پندرہ نومبر تک بند کیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد لاہور ملتان کرچی ان تمام بڑے شہروں کو چھ بجے کے بعد مکمل لاک ڈاؤن کا نوٹس بھی جاری کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اپوزیشن نے جو سب سے بڑے جلسے کا دعویٰ کیا ہوا تھا لاہور کا جلسہ پیڈیم کا وہ بھی منصوب ہو سکتا ہے تمام دکانیں چھ بجے کے بعد بند کر دی جائیں گی اور شادی حال بھی پندرہ جنری تک مکمل بند رکھے جائیں گے سب سے بڑی نیوز ایڈوکیشنل ہے کہ پندرہ جنری تک تعلیمی ادارے بند ہو سکتے ہیں اب بعد ملان خان کی کوٹ میں ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس بارے میں آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ میں اپنے چینل پہ شیئر کروں گا تو آپ نے اپنے ریلائر بلکل بھی نہیں کرنا اور جب تک افیشنل نوٹیفیکیشن ایڈوکیشنل منسٹری کی طرف سے نہیں آتا آپ نے بلیو نہیں کرنا تو ڈیر سوڈنٹ اگر تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے احکامات جاری ہوتے ہیں تو کیا یہ فیصلہ صحیح ہے اس بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں کریں ویڈیو کیسے لگیے اس کا اظہار بھی کریں اگلے ویڈیو تک اپنا رکھئے دھیروں خیار اللہ حافظ